محاسبہ کیسے کرنا ہے یاد رکھو جتنے گناہ ہم چھوڑیں گے اتنے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا محاسبہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے کتنے چھوڑے اور کتنے چھوڑے کا تب پتہ چلے گا جب ہم یہ جانتے ہوں کہ ہم کتنے کرتے ہیں جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو چھوڑے کا کیا پتہ چلے گا تو کوئی بری بات نہیں کہ ہم ایک اکیلے بیٹھ کر ایک کاغذ پر اپنے جرم لکھنا شروع کر دیں نہ دکھائیں کسی کو اگر آپ کو یہ بات فضول لگے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ محاسبہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں محاسبہ تب ہوگا جب ہمیں پہلے دکھو آپ دکان کا محاسبہ کیسے کرتے ہو کہ ٹوٹل مال کتنا تھا کتنا بکا کتنا نفع ہوا جب ٹوٹل مال کا نہیں پتا تو کتنا بکا کا کیا حساب ہوگا اور نفع کا کیا حساب ہوگا تو ٹوٹل مال کیسے پتا چلے گا ہم لکھیں کہ ہمارے گناہ ہیں کتنے اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ نہیں ہمارے گناہ کہاں سے ہونے ہیں تو ہم تو بس کہہ دیتے ہیں مولی صاحب کے کہنے پر کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں ورنہ اتنے گناہ تو ہمارے ہیں نہیں کیا گناہ کرتے ہیں اور دنیا یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وہ کرتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر ذہن میں یہی باتیں آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گناہ گار نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گیج خراب ہے ٹینکی کا تیل ختم ہو چکا اور گیج کیری نے ابھی باقی ہے آپ کا دل اتنا کالا ہو گیا ہے کہ وہ اب آپ کو شیشہ نہیں دکھاتا اس میں اپنے گناہ نظر نہیں آتے ہیں یاد رکھو شیشے بعض ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی تصویر کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دور کی چیز کو قریب کر کے دکھاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو قریب والی کو دور کر کے دکھاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑی کو چھوٹی کر کے دکھاتے ہیں صحابہ اکرام کے دل کا شیشہ ایسا تھا جو چھوٹے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا تھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ آمَالًا هِيَ أَصْغَرُ فِي آئِنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ تم ایسے ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نظروں میں بال سے بھی چھوٹے ہیں وَإِنْكُنَّا لَنَا اُدْدُحَا مِنِ الْمُوبِقَاتِ ہم اہدِ نبوت میں یہ سمجھتے تھے کہ جو کام آج تم کر رہے ہونا یہ ہم نے کر لیے تو ہلاک ہو جائیں گے ہم ان کاموں کو باعث حلاکت سمجھا کرتے تھے اور وہ کام آج تمہاری نظروں میں بال سے بھی چھوٹے ہیں یہ فرق ہو گیا صحابی کا شیشہ چھوٹے گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے تابین میں تھوڑا فرق آ گیا اور اب تک تو بہت فرق آ گیا اب تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہ ماننا ہی چھوڑ دیا ہے اور یہ بدبختی کی انتہا ہوتی ہے چور چوری کرتا ہے اور آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اللہ کبھی نہ کبھی توبہ نصیب کر سکتا ہے لیکن جو شخص اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ مانتا ہو وہ کیسے توبہ کرے گا